اس کے علاقہ روکنے پر بھی وہ نہ رکھی وہ اس وقت حالی ہاتھ زمین پر بیٹھا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جا چکی ہے اسے چھوڑ چکی ہے اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سانس تھم جائے گا لیکن وہ زندہ تھا اس کا خود سے دور جانا اس کے دل پر قیامت برپا کر رہا تھا آنسو ٹوٹ کر اس کی داری میں جذب ہوئے اس کا اپنا بویا ہی اس کے آگے آیا تھا اور کون جانتا تھا کہ اسے اب یہ ساری زندگی کاٹنا ہے وہ کتنا وقت وہیں بیٹھا رہا اسے کوئی ہوش نہیں تھا فون بج بج کر اب بند ہو چکا تھا لیکن وہ اس وقت بہی سو حرکت سا زمین پر بیٹھا تھا وہ ڈوتی ہوئی بھیلے چہرے اور سرک سوجن زدہ سی آنکھوں کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھی تھی درائیور نے اس کا بیک لے کر گاڑی میں رکھا اور آگے آتے خاموشی سے گاڑی سٹار کی ایک میں در اس نے اپنی میڈم کے سرک چہرے کو دیکھا تھا لیکن خاموشی سے سر جھٹکا ڈرائیور پر دھیان دیتا سیدھا بیٹھ گیا تھا وہ خود بھی اپنی میڈم کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا تھا لیکن کیا کر سکتا تھا اسی لیے خاموشی اختیار کیے رکھی گھر کے باہر گاڑی رکھی تو میزنا اپنا بہر قسیڑتی مردہ قدموں سے رہ داری سے گزر کر لاؤنج میں داکھن ہوئی تھی سنایہ بیگم اور مصطفیٰ کمال اپنی بیٹی کی ایسی دگرگوں حالت دیکھ کر تڑپ کر جلدی سے آگے بڑھے تھے بکھرے بال سوجن زدہ سی آنکھیں لال چہرے اور ایک جانب پر لگتی چادر کو دیکھتے وہ دونوں بھاگے اس کے قریب آئے تھے میزنا میری بچی میری جان کیا ہوا بتاؤ اپنی مام کو میزنا ماں کا سہارا پاتے ہی ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی سنایہ بیگم اور مصطفیٰ کمال اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر تڑپ اٹھے تھے مجھے بتاؤ میرا بچہ کیا ہوا ہے تمہیں مصطفیٰ کمال میزنا کو ہشکیاں لیتے دیکھ پر اشانی سے استفار کرنے لگے تھے میزنا کچھ تو بتاؤ میرا بچہ اسے ساتھ لگائے وہ دونوں کا اچھ پر بٹھاتے ہو استفار کرنے لگے خدا کا واسطہ ہے میری بچی کچھ تو بولو ورنہ میرا دل بند ہو جانا ہے سنایہ بیگم اپنی پھول سی بچی کو یوں روتے دیکھ کر دھڑپتے ہو اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی بولی تھی موم موم اس نے مار دی آپ کی بچی کو میں مر کیوں نہیں گئی بابا اتنا بڑا دھوکہ اس نے میری محبت کا مزاق بنایا مصطفیٰ کمال اپنی بیٹی تھی حالت دیکھ کر اپنے دل میں اٹھتے درد کو ضبط کرتے گھویا ہوئے تھے مزا میرا بہادر بچہ اس طرح نہیں کہتے اپنے بابا کو بتاؤ کیا ہوا ہے ہم سب ٹھیک کر دیں گے نہیں میں بہادر بابا مجھ میں سکت نہیں ہے اس کا یہ گناونا روپ دیکھ کر زندہ رہنے کی کاش بابا کچھ ٹھیک ہو سکتا کاش لیکن میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہو جا دھوکے باز نکلا وہ شخص جس پر میں نے آنکھ پن کر کے بھروس حق کیا دھوکا دیا اس نے مجھے مار دیا اس نے جیتے جی مجھے مار دیا آپ کی بیٹی کو بابا وہ قاتل ہے میرا اس نے مجھے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ چھوڑا وہ رو رہی تھی چیخ رہی تھی یہ درد نہ قابل برداشت تھا آبان چودی کے دھوکے نے اس کی روح کو گائل کر دیا تھا کیا کہیں گے لوگ مجھے کہ ایک شخص کے دھوکے بعد شہرے کو نہ پہچان سکی کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا میرا مان یقین محبت سب بھول گیا وہ شخص اپنے اندر اٹھتے دھرد کو بلانے کی کوشش کرتی وہ شخص کے لیے روتی چیخ رہی تھی نیزنا میرا بچہ طبیعت خراب ہو جائے گی اپنے اندر پلتی جان کا ہی احساس کر لو ہم خود اس سے بات کریں گے لیکن تم خاموش ہو جاؤ میری جان میرا دل ہول رہا ہے نہیں کوئی بات نہیں کرے گا اس کا ٹیا شخص سے وہ مجرم ہے میرا بابا اسے میں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی کوئی حق نہیں ہے اس کا مجھ پر اور میری اولاد پر میں خود پالوں گی اپنے بچے کو میں اس شخص سے آج سارے رشتے ختم کر رہی ہوں کچھ نہیں لگتا وہ میرا مر گیا وہ میرے لیے رو آئی ہے آج آپ کی بیٹی اس کی قبر پر بڑھوتی چیختی ہزیانی ہونے لگی تھی جبکہ مصطفہ کمال اپنی بیٹی کی حالت دیکھتے سب سے مرتھیاں بھیلتے ہوئے شدید اشتعال میں گھر آئے تھے چھوڑوں گا نہیں میں اس تو کے باس شخص کو جس نے میری بیٹی کو اتنی تکلیف تھی کہیں وہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا بان چودری عرص کا خاندان آگ وہ گولہ ہوتے وہ سرچ چہرے سے اپنی بیٹی کو دیکھتے گرجے تھے جبکہ سنایہ بیگم خود اتنے بڑے ان کشاک پر موپر ہاتھ رکھتی بیٹی بیٹی کے اجرتے گھر پر رونے لگی تھی ملازمہ سب کو یوں روتا دیکھ جلدی سے پانی لے کر قریب آئی باجی پانی سنایہ بیگم نے پانی کا گلاس اس کے زندوں میں ساتھ لگایا تھا وہ ایک دو گھوٹ پیٹی گلاس کو پریں دکیل گئی وہ جو کبکہ ضبط کیے بیٹھی اپنی اجری زندگی پر رو رہی تھی لیکن جب درد نے شدت اختیار کی تو وہ بے حال سی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوری ہونے لگی تھی موم میرا بیگری اپنے اندر ہوتی تقلیت سے اسے اپنی جان نکلتی ہوئی نحسوس ہوئی تھی وہ اسے سہارا دیتے جلدی سے ہسپیچل کے لیے نکلے تھے اس کی چیخیں ان کا دل دہلا رہی تھی جانیں کیوں کچھ برا ہونے کا احساس دلا رہی تھی ہسپتال میں کوریڈور کے باہر سنایہ بیگم اپنی پھول سے بچی کے لیے ماہی بیعب کی طرح تڑپ رہی تھی جبکہ مصطفیٰ کمال بھی اس وقت خود پر ضبط کی ہے مسلسل پرائیویٹ روم کے باہر چکر کھاٹ رہے تھے دونوں کی اس وقت جان پر بنی ہوئی تھی اندر ان کی بیٹی تکلیف سے تڑپ رہی تھی تو باہر وہ دونوں بھی اس کے درد کو محسوس کرتے دعا ہو تھے دوکٹر کو باہر آتے دیں وہ دونوں کی جانب بڑے کیسی ہے میری بیٹی دوکٹر لیجے میں امید لیے استفاد کیا لیکن مقابل کے جواب سے انہیں اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا ہم بہت کوشش کہہ رہے ہیں ان کا بی پی کم کرنے کی لیکن فرق نہیں پڑ رہا بہت زیادہ سٹریس اور شاپ کے باعث بی پی خطرناک حد تک زیادہ ہے ایسے میں ہم آپریٹ بھی نہیں کر سکتے ان کے ہزبن کہاں ہیں ہمیں ان کے فوری سائن چاہیے پیپرز پر نرس سب بھی پیپر لاتی ہیں آپ سائن کروا کر جلدی بھیجیں دوکٹر ہر بیڑی میں کہتی پلٹ گئی تھی نرس جلدی سے پیپرز لیتی ان کے قریب آئی سر یہاں سائن کرنے ہے ان کے ہزبن کہاں ہے کیونکہ زیادہ وقت سے بچے اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہے آپ انہیں بلائیں وہ آکرہ میں اجازت دیں تاکہ ہم بلوقت ان کا اپریٹ شروع کر سکیں بڑھنا دونوں کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا الفاظ تھے کہ بم جو اس لفت مصطفیٰ کمال کو اپنی سماعتوں پر دیتے محسوس ہوئے تھے آپ میری بیٹی کو بچائیں میں سائن کرتا ہوں پیپرز پر بالکل بھی وقت زائع نہ کریں لیکن سر ان کے ہزبن کے سائن چاہیے ہمیں شوہر مر چکا ہے اس کا تو کیا آپ قبر سے نکال کرنا ہوں اسے مصطفیٰ کمال غصے سے لال ہوتے کر رہے تھے نہیں سر میرا وہ مطلب نہیں تھا سوری آپ یہاں سائن کر دیں نرس جلدی سے ان کے سائن لیتی آپریشن تھیٹر میں چلی گئی تھی یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ شاہ جی ہماری بچی اس نے اچھا نہیں کیا آپ پوچھیں اس سے کیوں اس نے ہمیں دھوکے میں رکھا وہ کیسے رہے گی اس کے بغیر توڑ دیا ہے اس نے ہماری بیٹی کو ابھی وہ کچھ اور بول دی کہ مصطفیٰ کمال دل پر ہاتھ رکھتے ایک دم زمین بوس ہو گئے تھے زنایا بیگم جیتے ان کے سر اپنی گود میں رکھتی روتے انہیں پکارنے لگی تھی شانجی ان کے لب ہی لے تھے فورا انہیں امرجنسی روح میں لے جایا گیا سنایا بیگم کوریڈور میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی کسی کو فون کر کے بلانے کی ہوش نہ تھی پہلے بیٹی اور اب شوہر وہ کیا کرتی ہو تو خود ٹوٹ گئی تھی کافی وقت گزر گیا لیکن نہ مزنا کی جانب سے کوئی خبر آئی اور نہ ہی مصطفیٰ کمال کی حالت کا کچھ پتا چلا سنایا بیگم زمین پر بیٹھی خاموشی سے ایک جگہ دیکھے جا رہی تھی آنسو آنکھوں سے کچھ نہیں ہو رہی تھی جب انہیں اپنے کندے پر کسی کا لمس محسوس ہوا انہوں نے مڑ کر دیکھا تو زینب ان کے قریب بیٹھی تھی آنٹی کیا ہوا کیسے ہوا یہ سب وہ پریشانی سے انہیں دیکھتی اس تفسار کرنے لگی تھی سنایا بیگم اس کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی انہیں سب بتانے لگی تھی زینی نے انہیں سہارا دیتے زمین سے اٹھا کر قریب پر ہی کرسی پر بیٹھایا السلام علیکم کیسی طبیعت ہے امیزنا آپی کیا آنٹی تابش جانب کی چھوٹے بھائی نے سلام کرتے ہوں سے اس تفسار کیا بس بیٹا دعا کرو میری مچی ٹھیک اور شاہ جی بھی انکل کو کیا ہوا ہے میں نہیں جانتی کب سے لے کر گئے ہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ڈاکٹر نوم سے باہر آیا تو سب لپکرز کی جانب آئے تھے کیسے ہیں وہ ٹھیک تو ہے نا سوری میم ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا پائے اچانک ملنے والے صدمے کے باعث ان کا دل بند ہو گیا ہے ہم نے پھر بھی ریکٹر چوک دے کر کوشش کی لیکن ان کی زندگی اتنی ہی تھی ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتا جا چکا تھا جبکہ پیچھے سنایا بیگم زمین پر گرتی چلی گئی تھی آنٹی ان دونوں نے انہیں تھامنے کی کوشش کی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ نہیں جا سکتے مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے وہ اٹھتی ننگے سر بھاگتے روم میں گئی تھی جہاں پر ان کے چہرے پر سفیل گپڑا دیا لیا تھا شاہ جی اٹھ جائیں نہ دیکھیں ابھی تو ہم نے اپنے نوازی سے بھی کھیلنا ہے اٹھے نا شاہ جی ہماری بیٹی کو آپ کی ضرورت ہے ان کے قریب بیٹھتی انہیں چنجھوڑتے ہوئے چیخی تھی ان کی آہیں سسکیاں ماہول میں ایک عجیب سی غیشت پیدا کر رہی تھی قریب کھڑے وہ دونوں افراد نام آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے دونوں میں انہیں دلاسہ دینے کی سکت نہ دی اتنا بڑا نقصان ہوا تھا ان کا وہ کین الفاظ سے انہیں حوصلہ دیتے وہ چیختے روتے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی میں کیسے سنبھال لوں گی سب کچھ شاہ جی اب یہ آپ کی ضرورت ہے خدا رہا مجھ پر ظلم نہ کریں ایک بار مجھے پکانے شاہ جی ایکنی دیر میں ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی تھی مزنا پیشنٹ کے ساتھ کون ہے زینی آگے بڑھتے بولی ہم ہیں آپ کچھ دیر میں آ کر نرسی بیبی کو لے لیجئے گا بیٹا ہوا ہے ان کا لیکن بیبی کا سٹم اپ پہنش کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے ابھی نرسی میں ہے پیشنٹ کے لیے 24 گھنٹیں بہت اہم ہیں ان کا بی پی تو کم ہوا ہے لیکن انٹرنل بریڈنگ کی وجہ سے ان کی حالت کافی خراب ہے آپ لوگ بس دعا کیجئے ڈاکٹر کہتے جا چکی تھی لیکن پیچھے انہیں ساکت سا شوڑ گئی تھی سنایا بیگم کا تو رو رو کر بڑا حال تھا وہ بیٹی کا خیال کرتی ہے شوہر کا جو انہیں چھوڑ گیا تھا وہ مسلسل روئے جا رہی تھی پہلے شوہر اور بیٹی ان کے اندر نزنا کو کھونے کا ڈر بیٹھا جا رہا تھا ایک درکہ سا لگا تھا کہ کہیں بیٹی بھی تو باپ کی طرح انہیں بیچ راہ میں نہیں چھوڑ جائے گی انہیں اس ننی سی جان کا سورس پر ترس آنے لگا تھا جسے ابھی تک دیکھا بھی نہ تھا انہوں نے محول میں ایک عجیب قسم کا سکود تھا شاہر اللہ میں پھیلی محشت اور افسدگی دوسرے لوگوں کو کھانے کو دور رہی تھی لیکن سنایا بیگم بالکل ساکت خاموش سی جانب بیٹھی تھی مصطفہ کمال کی تدفین کر دی گئی تھی سب رشتہ دار غمزدہ افسوس کر کے جا چکے لیکن ان کے آنسوں پشکونے کا نام نہیں لے رہے تھے آج دوسرا دن ہو گیا تھا لیکن مزنا کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا ان کا چہرہ بلکل تاریخ پڑ گیا تھا میری بچی اکیلی ہسپیٹل میں پڑھی ہے وہ زینب کا سہارہ لیتی جلدی سے اٹھی پاؤں میں چپل ارستی شکن زدہ سے کپڑے پہنے وہ باہر نکلی تھی کے بھائی کے جو خبر ملتے ہی پہلی فلائٹ سے آئے تھے مزنا کا خیال آتے ہی وہ تیزی سے اٹھتے ہسپتال کے لیے نکلی ہسپتال میں داخل ہوتے وہ گزرتے کوریڈور میں داخل ہوئی تو ننی جان کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑھی تھی وہ تھڑپتی قریب آتے سسٹر سے بیبی کو لیتی اس ننے وجود کو چومتی خود میں بھیئے گئی تھی چھوٹا سا صرف و سپیل وہ روئی جیسا مزنا کو شفٹ کیا گیا تھا بیبی کے کپڑے تبدیل کیا اسے دور پلایا ننی سی جان بتا نہیں کس وقت کی بھوپ برداشت کیے ہوئے تھا جلد ہی نیر کیا گوش میں جلا گیا سنایا بیگم نے اسے مزنا کی قریب بیٹ پر لٹھایا جھک کر اپنی بیٹی کے ماتے پر لب رکھیے تھے اس کی زندر انگت اور کمزور وجود دیکھ کر ان کا دل بند ہونے لگا تھا اٹھ جاؤ میری بچی تمہاری ماں میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ دو دو غم سہی اس چھوٹی سی جان کے لیے اٹھ جاؤ روتی وہ اس کی قریب بیٹ گئی تھی دو دن گزر چکے تھے لیکن اسے ہوش نہ آیا تھا سنایا بیگم متفقیر سی جان ہتھیلی پر رکھی بیٹی تھی جب ڈاکٹر نے آ کر دو دن بعد اس کے ہوش میں آنے کی نوید سنائی وہ نہ مانکھوں سے گوز میں سوئے وجود اس کی ذات اس شخص کے لیے اتنی آرزان تھی کہ اس نے کچھ پل نہ لگائے اسے بھولنے میں کیا وہ نہیں جانتا تھا اسے کہ وہ تو محفل میں اسے دیکھنے والی لڑکیوں کی آنکھیں نوچ دینے والی تھی جب اسے اس کے نکاح کا علم ہوگا تو کیا گزرے گی کیا محبت بس جسموں کا کھیل ہے اس نے اس شخص کو کچھ سے بڑھ کر چاہا تھا اس کے لیے اپنا کیریئر اپنے خواب اپنے دوست سب کو چھوڑ دی اور وہ جو ایک محبت کا دعوی دار بنا پھٹا تھا کیا اسے ایک بار اس پر درس نہ رہا گیا مرد اتنا مجبور اور بے بس ہوتا ہے اس نے عورتوں کو ہمیشہ سے مجبور بے بس اللہ چار دیکھا تھا لیکن مرد کی حوض کے آرزان میں چھپی مجبوری پہلی بار دیکھی تھی وہ کس کس بار پر رہتی کتنے خواب سجائے تھے اس نے اس شخص کے ساتھ لیکن اس نے بلکل بھی اس کا برانہ رکھا ایک پل کے لیے اسے لگا تھا اسے اس شخص کی بدعا لگ گئی ہے آنکھیں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس کی نم آنکھیں آنکھوں کے سامنے لہرائیں کبھی کبھی خاموشی بھی انسان کو مار دیتی ہے وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اسے بدعا نہیں دے سکتا محبت کرنے والے بدعا نہیں دیا کرتے بلکہ اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہو جائے اگر وہ خود سراپا عشق تھی تو وہ بھی محبت کی مسند پہ بیٹھا بادشاہ تھا اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی تھی لیکن کبھی کبھی زندگی میں الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں اور اس کے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے خیالوں سے نکالا اور وہ اپنی ماں کو قریب آتے دیکھ مزرے چھت پر مرکوز کر گئی تھی اس میں ہمت نہ تھی ان کا سامنا کرنے کی اس نے کتنی چاہت سے اس رشتے کو قبول کیا تھا لیکن وہ کسی کیسی عذیت سے دوچار کر گیا تھا اسے سالی زندگی کا غم دے گیا تھا وہ سیدھا لیٹی چھت پر بغیر پڑھ کے جبکائے دیکھے جا رہی تھی مزنا میری بچی تم ٹھیک تو ہو اپنی ماں بابا کی کوئی فکر نہیں تمہیں اس کے قریب آتے روتے ہوئی دوئی سا وجود اس کے قریب لٹاتے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی مزنا ماں کا لمس محسوس کرتے اٹھتی روتی ان کے ساتھ لگ گئی تھی سنایا بیگم بیٹی کو قریب دیکھتے ایک بار پھر ضبط کا دعون چھوڑتی پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگی تھی مزنا ماں کی بکھری حالت دیکھ کر بے انتہا شرمندہ ہوتی کر جسے آنکھیں میچتے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتی ہوئی گویا ہوئی ایم ڈیلی سوری موم میری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھی گیا تھا اب میں ٹھیک ہوں پلیز آپ خاموش ہو جائیں ان کی آنسو صاف کرتی وہ محبت سے ان کی جانب دیکھتی گویا ہوئی اپنا بیٹا دیکھا تم نے سنایا بیگم اس سے دور ہوتی لہجے کو کافی حد تک نارمل کرتے گویا ہوئی اور اس کی گھوٹ میں چھوٹی سجان کو اٹھا کر ڈالا تھا نزنا نے اپنے بیٹے کو گھوٹ میں لیتے اس کے ماتے پر لب رکھے آنسو ٹوٹ کر پلکوں کی باہر سے باہر گلے تھے کیا کچھ نہ سوچا تھا اس نے اس وقت کے لیے کتنے خواب سجائے تھے آنکھوں میں کہ وہ دونوں اپنے بیبی کو اکٹھے دیکھیں گے لیکن سب چپنا چھوڑ ہو گئے اس نے تو ڈاکٹر سے بیبی کا جنڈر بھی نہ پوچھا تھا نابان نے بہت کہا معلوم کر لو لیکن اس نے یہ کہتے ہی انکار کر دیا کہ رب کی دین ہے وہ جو چاہے دے اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہوگا اس کے لیے یہی کافی تھا کہ رب اسے اولاد سے نواز رہا ہے آنکھوں سے آنسو ٹھوٹ کر بچے کے چہرے پر گل رہے تھے معصوم بچہ اپنی ماں کا لمس پاتے ہی مسکرہ اٹھا مزنا اس کے مسکرہ تے چہرے کو دیکھ اس کے چہرے پر پڑھتے ڈیمپل کو اپنی اگلیوں سے چھوٹی نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں پر لب رکھ گئی تھی وہ بلکل اس کی کوپی تھا رنگ بال آنکھیں ہو گئے اس کے اپنی ماں جیسی تھی لیکن گالوں پر پڑھتے یہ گڑھیں اس نے اپنے باپ سے چھوڑائے تھے سنایا بیگم بیبی کو ماں کی گود میں خاموش مسکرہ آتا دیکھ حیران ہوتی گویا ہوئی دیکھو زرہ کیسے تمہارے پاس آتے مسکرہ رہا ہے جبکہ پچھلے دو دنوں سے اس نے روڑو کر مجھے حلکان کر دیا ہے مزنا اپنی ماں کے شکوے پر ہلکا سا مسکرہ آئی موم بابا کہاں ہیں ابھی تک آئے نہیں مجھ سے ملنے سنایا بیگم کا چہرہ اچانک تعلیق ہوا تھا اس کے سوال پر جو مزنا دیکھ چکی تھی موم بابا کہاں ہیں ٹھیک تو ہے نا سنایا بیگم ساکت سے ایک جزہ دیکھتی خاموش ہو گئی اور مزنا نا مانکوں سے مانکو دیکھے جا رہی تھی موم خدا کا واسطہ کچھ غلط مت کہیے گا وہ نا مانکوں سے انہیں دیکھتی کہتے ہوئے رونے لگی تھی موم میں مزید اور کوئی جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی اس لئے مجھے سچ بتائیے تمہارا باپ ہمیں اکیلا چھوڑ گیا مزنا ہم اکیلی ہو گئے ہیں وہ اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے اور محول میں ایک سکوت سا چھا گیا تھا مزنا کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو یہ قیامت تھی جو اس پر ٹوٹی تھی پہلے شوہر اور اب باپ اس کے لئے یہ صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا تکلیف ہی تکلیف تھی اپنے اندر اٹھتے درد زیر سے لگا تھا کہ جان نکل جائے گی لیکن وہ زندہ تھی وہ ابھی تک زندہ تھی اسے یہ تکلیف برداشت کرنی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں سے رونے لگی بابا نہیں بابا میرے بابا اس کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی میری وجہ سے یہ سب ہوا میں کیوں نہ مر گئی میں کیوں زندہ ہوں اب تک سنایا بیگن بھی پاس بیٹھی رو رہی تھی وہ اسے رونے دینا چاہتی تھی لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس معصوم میں اور دکھ پرداشت کرنے کی سکت نہیں ہے وہ روتی چیخ تھی اپنے بال نوچنے لگی تھی خود کو تکلیف پہنچانے لگی موم میں مر جانا چاہتی ہوں میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی میرا باپ میری وجہ سے چلا گیا موم بابا کیوں چلے گئے ہمیں ترہاں چھوڑ کر اور سنایا بیگن اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتی روتی کامتی ٹانگوں سے ڈاکٹر کو آوازیں دیتی اس کے قریب آتی اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے خود کو تکلیف دینے سے روپنے کی کوشش کر رہی تھی ڈاکٹر شور کی آواز سنتی بھاگتے ہوئے روم میں آئی تھی اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے اسے جلدی سے سکون آور انجیشن لگا دیا تھا ڈاکٹر سنایا بیگن پر بھرم ہونے لگی تھی آپ جانتی ہیں ابھی آپ کی بیٹی موت کے مو سے لوٹی ہے اور آپ نے ایک اور شاک دے ریا اب اگر ان کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کی ذمہ دار آپ کو دھونگی سنایا بیگن میں بیگن کے کانوں میں ڈاکٹر کی کہے الفاظ گونج رہے تھے اور وہ وہیں ایک جانب دھہ سی گئی تھی کتنے پل خاموشی کی نظر ہوئے اس کے قریب جانتی خاموشی سے بیٹھتی اس کے بال سے لانے لگی تھی رو رو کر آنسوں خوش کھو چکے تھے لیکن تکلیف حد سے سوا تھی مزنا ماں کا لمس محسوس کرتے مندی مندی آنکھیں کھولتی روتے ہوئے سے سکھنے لگی تھی بابا اس کی سسکیاں محول میں ایک عجیب سی بھی انانی پیدا کر رہی تھی میرا بچہ جانے والوں کو کون روک پایا ہے آج تک اور تم اس طرح سے رو کر اپنے بابا کی روکوں تکلیف دے رہی ہو درد سے کلیجہ پھٹنے کو تھا لیکن اپنی بیٹی کو وہ حوصلہ دیتی وہ خاموش کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جن کے جانے سے جان جاتی تھی ہم نے ان کو بھی جاتے دیکھا ہے دونوں ماں بیٹی رو رہی تھی ان کی آہیں سسکیاں سننے والا چلا گیا تھا اب انہیں خود ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا جاری ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائف کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمیں کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے بہن سکیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ